دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایچیال رودرا ہیلیکوپٹر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں رودرا ہیلیکوپٹر ایچیال دروب ہیلیکوپٹر کا ایک آمڈ ورجن ہے جسے کہ ایچیال کے روٹری ونگ ریسرچ اینڈ ڈیزائن سینٹر نے ڈیویلپ کیا ہے اور اسے ہی دوستان ایرونوٹیس لیمٹیڈ نے مینفیکچر کیا ہے رودرا ہیلیکوپٹر میں فارورڈ لوکنگ انفرائیڈ سسٹم اور تھرمل ایمیجنگ سائٹ انٹرفیس اور ٹوینٹی میلی میٹر ٹرٹ گن لگی ہوئی ہے اور سیمٹی میلی میٹر کا راکٹ پارڈ لگا ہوا ہے اور اس میں اینٹی ٹینگ گائیڈڈ مسائلز کو کری کرنے کی سمرتہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایٹ ویر مسائلز کو بھی کری کر سکتا ہے اس ہیلیکوپٹر کو حال ہی میں لڈاک میں دیکھا گیا تھا ایسی ریپورٹس آئی ہے کہ اس ہیلیکوپٹر کو انڈین آرمی نے لڈاک ریجن میں بھی ڈپلائی کیا ہے لائٹ کومپٹ ہیلیکوپٹر کے ساتھ ہی رودرا ہیلیکوپٹر کو بھی لڈاک جیسے ریجن میں ڈپلائی کرنے کے لیے سپیسیفکلی ڈیزائن کیا گیا ہے اس ہیلیکوپٹر کو انڈین آرمی اور انڈین ایر فورس دونوں ڈپلائی کرتے ہیں ابھی تک انڈین آرمی پچاس سے زیادہ ایچیال دورہ بنائیں گے رودرا ہیلیکوپٹر کو اپریٹ کر رہی ہے اور انڈین ایر فورس بھی ان ہیلیکوپٹر کو اپریٹ کر رہی ہے انڈین آرمی نے تقریبہ سیمٹی ایٹ ایچیال رودرا ہیلیکوپٹر کو اوڈر دیا ہوا ہے لیکن ابھی بھی اس ہیلیکوپٹر کو ضرورت کے ویپن سسٹمز نہیں دیے گئے ہیں اس ہیلیکوپٹر میں ابھی تک راکٹ پورٹس ہی لگے ہوئے ہیں اور ایک گن لگی ہوئی ہے اسے ابھی تک نہ تو انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائلز ملی ہوئی ہیں اور نہ ہی اس ہیلیکوپٹر کو ایٹ ویر مسائلز ملی ہیں جس سے اس ہیلیکوپٹر کی قیبیلٹی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور جتنی کپیسٹی پر یہ ہیلیکوپٹر کام کرنا چاہیے تھا اتنی کپیسٹی کے اوپر یہ نہیں کام کر پا رہا ہے اس ہیلیکوپٹر کی ویپنائزیشن بھی ریڈ ڈیپ کے کارن روکی ہوئی ہے اس ہیلیکوپٹر کو پچھلے سال 30 دوارہ بنائیں گے 2.75 انچ 70 میلی میٹر 12 ٹیوب راکٹ لانچرز مل گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی 30 دوارہ بنائیں گے یہ سکٹ میں راکٹ لانچرز کے ساتھ ساتھ ہی فائر کنٹرول کے ویلٹی بھی ہے اور ایک تی وان ہنڈرڈ سائٹنگ سسٹم بھی ہے لیکن اس ہیلیکوپٹر کے لیے جو مسترال 8 ویر میسائل کھلیدنے کا پلان تھا وہ بھی آگے نہیں بڑھ پایا ہے یہ ہیلیکوپٹر ابھی تک اس میسائل کے لانچرز کے ساتھ اڑ رہا ہے لیکن اس میں کوئی میسائل نہیں ہے لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب چائنہ کے ساتھ کانفلیکٹ بڑھ رہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی میں اس کے لیے میسائلز کا آرڈر دے دیا جائے مسترال میسائل کو ہی لائٹ کومیٹ ہیلیکوپٹر کے ساتھ بھی استعمال کرنے کا پلان ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ہیلیکوپٹر کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی اینٹی ٹینک گارڈن میسائل بھی موجود نہیں ہے ابھی تک انڈین منسٹری آف ڈیفنس اس ہیلیکوپٹر کے لیے کوئی بھی اینٹی ٹینک میسائل کا آرڈر نہیں دے پائی ہے ابھی تک اس ہیلیکاپٹر میں جو دو ویپن سسٹم لگائے گئے ہیں وہ اس کا سیمٹی میلی میٹر راکٹ سسٹم ہے اور ٹوینٹی میلی میٹر کی ایم سکس ٹوینٹی ون کینن ہے جو کہ اس ہیلیکاپٹر میں لگائی گئی ہے ایچی ایل رودرا ہیلیکاپٹر دھروب ہیلیکاپٹر کے مارک بور برجن کا ایک آمڈ ویریانٹ ہے اس ہیلیکاپٹر کے لیے جو اینٹی ٹیک گائیڈ میسائلز کے لیے جانی ہیں ان میں اسرائیلی سپائیک اور جرمن پی اے آر ایس ایل تھری میسائل کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور کیونکہ ابھی تک ڈی آ ڈی آ ڈی آ دورا بنائیں گئی ہیلینہ اینٹی ٹیک گائیڈ میسائل ابھی تک تیار نہیں ہے تو ایسا پلانڈ کیا گیا ہے کہ تب تک قیبیلٹی کو پورا کرنے کے لیے ان دیشی میسائلز کو فیدہ جائے ہیلینہ ہیلیکاپٹر بیز ناغ میسائل ہے یہ ایک تھرڈ جینریشن فائر اینڈ فارگیٹ کلاس ایڈی ٹیک گائیڈ میسائل ہے جو کی ہمارے ایڈوانس لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر کے اوپر بھی لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جب جب بن جائے گی تو اسے لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر میں بھی لگایا جائے گا اس میسائل میں آرڈ ویائدر ڈی آنڈ نائٹ کیویبلٹی ہے اور یہ بیٹن ٹینکز کو بھی تباہ کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جن ٹینکز ایکسپلوزیو ریاکٹیو آرمر بھی لگا ہوتا ہے ان کو بھی یہ ڈسٹرائے کر سکتی ہے یہ میسائل دشمن کو ڈائریکٹ ہٹ موڈ میں بھی انگیج کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹاپ اٹیک موڈ میں بھی انگیج کر سکتی ہے اس مسائل سسٹم کو انڈین آرمی میں انڈکٹ کرنے کا پلان ہے اور اسی مسائل کے ایک انڈینئر فورس ویرینٹ کو بھی انڈینئر فورس میں انڈکٹ کرنے کا پلان ہے جس کا نام دروب واسطرہ رکھا گیا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا لائٹ کومیٹ ہیلیکوپٹر ابھی تک ڈپلائیمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے ابھی تک کوئی آرڈر بھی نہیں دیے گئے ہیں اور اس لئے ہمارے انڈینئر آرمڈ ہیلیکوپٹر میں سے ایچل رودرا ہی ایک ایسا ہیلیکوپٹر بجتا ہے جو کہ ابھی تک آپریشنل ہے لیکن اس ہیلیکوپٹر کو بھی ضرورت کہ یہ ویپن سسٹم نہ مل پانا ہماری ایک بہت بڑی کمجوری ہے لداخ جیسے ایریا میں آپریٹ کر پانے والا ہیلیکوپٹر ہمارے پاس موجود ہونا ایک بہت بڑی کیویبیلٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہیلیکوپٹر ہمارا انڈینئر ہیلیکوپٹر ہونا بھی ہمارے لئے ایک بہت بڑی کیویبیلٹی ہے اس ہیلیکوپٹر کو دو پائلٹس آپریٹ کرتے ہیں اور اس میں ٹویل پیسنجرز کو لے کر اڑنے کی کیویبیلٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک نیول ویرینٹ بھی پلان کیا گیا ہے جس میں یہ ہیلیکوپٹر دو ٹورپیڈز کو بھی کیری کر پائے گا یا ڈیفٹ چارجز کو کیری کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ فور اینٹی چپ مسائلز کو بھی کیری کر پائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ نس ویڈیو جائے ہند وندی ماتر